بنگلور کا معروف سماجی ادارہ روٹی چیریٹی ارگنیزیشن گزشتہ چار سالوں سے سرکاری ہسپتالوں میں زیرہ علاج مریضوں کے اٹنڈرز کو مفت کھانا کھلانے کی خدمت انجام دیتا آ رہا ہے انہی خدمات کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ادارے نے ایک کمیونٹی ہیلتھ کلینک اور کمیونٹی لرننگ اینڈ سکل دیولپنٹ سنٹر کا انعقاد کیا ہے جس کا افتتاح مقامی ایمیل اے سو میاریڈی کے ہاتھوں ہوا کمیونٹی لرننگ سنٹر میں غریب بچوں کو کمپیوٹر کی تربیت دی جاتی ہے جبکہ کمیونٹی ہیلتھ کلینک میں مفت علاج اور دوائیاں مہیا کی جاتی ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلینک پتیدہ میں لائی تو ضرورت مند جاکہ وہ اوپیڈی سارے بندیں جو اپنا چھوٹا موڑا علاج یہیں پہ آکے کر سکتے ہیں بولکہ ہم نے ایک پلان کر کے چھوٹی سی کلینک بنائی اس میں ہم لوگ کیا ہے بیسک میڈیشنز بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں اور اس میں خاص کر لیڈیس کو بچوں کو بودوں کو سب لوگوں کو ہم نے ایک بیسک میڈیشنز بھی دے رہے ہیں جو سردی خانسی سکھام بخار جو بھی ہو اس میں وہ چل رہا ہے اللہم دلے اب اسی کے دوران ہمارے پاس میں وہ کلینک رہے گی ہمارے پاس شام کے ٹائم پہ رہے گی ابھی دن میں ٹائم پورا خالی رہے گا ابھی اسی ٹائم پہ ہم نے کیا گیا میں کمپیٹر سینٹرز بھی دالا ہوا ہے ابھی ککہ ہے لاؤگ ڈان کے ٹائم پہ آپ لوگوں سے بھی لوگ جانتے ہوں گے سارے ہندوستان کے اندر ساری جگہ میں سارے سکولیں بند پڑی ہوئے ہیں ابھی کچھ لوگوں کی گھروں میں کمپیٹرز ہوں کچھ لوگوں کے گھروں میں انٹرنٹ کنیکشن نہیں ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں سمارٹ فون بھی نہیں ہے ابھی وہ لوگ بچاری کیا کریں گے ابھی وہی دوران ہم لوگوں نے یہاں پر کمپیٹر سنٹرز دالا ہوا ہے جو کمپیٹرز ہیں جو بچوں کو کمپیٹر کا نالیج نہیں ہے وہ بھی ہم لوگ نالیج دے رہے ہیں ساتھ میں بیسک انگلیس بھی سپیکنگ کا وہ بھی سکا رہے ہیں چار سال سے ہمارے نیمانس اور کردوائی اور آجیب گاندی ہسپٹل کے باجو ہر روز گریبوں کو ایکشلی کھانا باٹتے ہیں میں بھی کچھ دو تین بار میں گئی تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ادھر جو کوئی آتے ہیں وہ بہت دور سے آتے ہیں زیادہ زیادہ گریب ہی آتے ہیں تو ادھر ہمارے ایک چھوٹا سایکلینک بس منیموم ایک بیس روپے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بھی نہیں ہے ایک کلینک انہوں نے کمیونٹی کلینک اوپن کیا ہے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم زیادہ زیادہ گریبوں کو مدد کرنے کا کوشش کرنا چاہیے اور ایک ایکشلی کمیونٹی اور سکل سینٹر بھی انہوں نے آج اوپن کیا کمپیوٹر کلاسز، سکل ڈیبلپمنٹ تو ایسے بیسک سکلز سکھانے کا ایک چھوٹا سا سینٹر انہوں نے شروع کیا اس موقع پر کمپیوٹر کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو سرٹیفیکٹس دیئے گئے اور صفائی کرمچاریوں کو صفائی عملے میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے اور ہمارے اس موڈ کے انفیکٹ پورکار مکاز ان سب کو ایکشلی راشن کٹ بھی انہوں نے دیا بہت سارے ایکشلی سوشل ورکرز ایسے آگے آنا چاہیے کیونکہ ہر ایک سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں گریبوں کا مدد کرنا چاہیے مقصد یہ ہے کہ گلاب اور گلاب کی ٹیم یہاں پر بینگلور میں ضرورت مندوں کو کھانا مہیا کر رہی ہے اور لوکل اپنے جو محلے والے آس پاس کی جو بسی ہے وہ بچے جو بچے ہیں ماسوم وہ کمپیوٹر نولیج حاصل کریں بیسک انہیں پتا چلے وہ انسٹیوٹ ہمارا دالنے کا وہ مقصد ہے اور یہ کلینک دالنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر آج کہیں بھی آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس تو پہلے وہاں پر آپ کو کم سے کم دو سر روپے تو آپ کو وہاں پر فیز دینی پڑتی ہے تو غریب آدمی جانے سے کتر آتا ہے میڈیکل شاپ سے ایک ٹیبلٹ لیتا ہے اور اپنا علاج کر لیتا ہے خودی سے ہمارا اصل دالنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آئے یہاں پر اور اپنا پراپر علاج کرا سکے نہ کہ آپ پین کلر لیں اور اپنی سہت خراب کر لیں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ